ہلو دوستو یہ ریڈمی سکس کا فون ہے تو اسے ہم نے جو ہے یہ کمبو کو چینج کرنا ہے تو اس لیے میں نے یہ موبائل آج کھولا ہے تو یہاں سے اس طریقے سے اس موبائل کو کھولا جاتا ہے پورے طریقے سے ایسے پیچھے کر کے اور پورے کو ایسے اس کو اپن کیا جاتا ہے تو اپن کرنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے تیات کرنے کی کہ یہ فون ٹوٹنے سے کسی طریقے سے بچ جائے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو کہ آرام سے کھولنا ہے اور یہاں سے اس کا جیوئی ہے ٹیچ لگا ہوا ہے اس کا فنگر پرنٹ ہے اس پوائنٹ کو یہاں سے اتار دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ڈائریکٹ بیٹری کو پہلے مشین کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد اس کی بیٹری جو ہے اس کو رمو کر دینا ہے جیسے میں بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کو رمو کرنا ہے بڑا آسان طریقہ ہے تو آپ نے اس کو رمو کرنا ہے یہ پوری ویڈیو میں آپ کو اسی لیے دکھا رہا ہوں آپ نے یہاں سے رمو کرنا ہے اس بیٹری کو اور یہ گرم کرنے کے بعد ایٹومیٹک دی جو ہے یہ کھل جاتی ہے تو بیٹری کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے اس کی کیبل اگر آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر دینی ہے اس کو اتارنے کی خاص کر ضرورت نہیں ہوتی اس کیبل کو سکرین والی کیبل جو ہے آپ کے کمبو والی کیبل ہے اس کو اتارنا ہے اور کمبو یہاں سے آرام سے آپ نے اس کو اگر آپ کے ناخن نہیں ہے تو آپ کسی طریقے سے اس کو اوپر زبردستی نہیں کھینچ سکتے کیونکہ اگر یہ گرم کیا ہوا تو کر سکتے ہو بٹ اگر آپ نے کوئی اس کا ٹچ ویڈا نہیں ٹوٹا ہو تو اس کو بچانا ہے تو ٹچ یہ تقریبا اور موبائل پر بھی اس کا ریبلیسمنٹ ہو سکتا ہے تو آرام سے آپ نے اس کو کھولنا ہے اس طریقے سے کھولنے کے بعد یہاں پر لوئے کی کوئی چیز نہیں لگانی ہے تقریبا اس کو بچانا ہے اگر یہ بچے گا نہیں اگر توڑنا ڈرک تو اس کو اسی طریقے سے جیسے وہ میرا کے کمبو اب تقریبا یہ لگتا ہے ٹوٹا ہی ہوا ہے تو اس ٹوٹے ہوئے کمبو کو ہم جلدی سے بھی اتار سکتے ہیں اس کو اب یہ میرا جو کمبو تھا یہ ٹوٹا ہوا تھا اب ہم اس کو آرام سے اتاریں گے اس طریقے سے کھینچ بھی سکتے آپ اس طریقے سے یہ ساکٹ یہاں پر لگا ہوا ہے جو ٹچ کا ہے اور یہ کیبل جو ہے یہ سکرین والی ہے اس کی کمبو کی تو یہ میں آپ کو اتار کے آپ نئے والا جو لگا کے دکھاتا ہوں اس طریقے سے آپ اس کو ریپلیشمنٹ کر سکتے ہیں یہ چارجنگ والا ہے یہ تقریبا آپ کو تھوڑا سا اتارنا اوپر اٹھانا پڑے گا یہ پتہ چارجنگ والا ہے اس کو اوپر اٹھائیں گے اس سے تو اس کو آرام سے باہر نکال دینا ہے باہر نکالنے کے بعد دوستو اس کو تقریبا صاف کر لینا اگر آپ کے ٹوٹے ہوئے اس کے ساتھ کنکر بغیرہ نہیں پڑے ہوئے کانچ بغیرہ نہیں لگے ہوئے اگر یہ صاف ہے تو آپ اس کے اوپر باسانی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک نیا والا کمبو لینا اس طریقے کا نیا والا کمبو ہے اور اس کمبو کو آپ باسانی سے اسے ڈال سکتے ہیں یہ کمبو ہے ایک اچھا کمبو ہے قولٹی کا کمبو ہے یہ تو آپ اس کو اس طریقے سے ڈالنا ہے پہلے سب سے پہلے اس کو ڈالنا ہے یہاں سے ایسے لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو آرام سے فکس کر دینا یہاں پہ ایسے فکس کرنا ہے فکس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی کیبل جو ہے وہ آرام سے یہاں پہ آرام سے لگانی ہے چیک کر کے بالکل آرام سے لگانی ہے ایسے نہ ہو اس کا پوائنٹ کوئی ٹوٹ جائے تو یہاں پہ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو آرام سے سلیکٹ کرنا اپنی جگہ بھی بٹھانا ہے بٹھانے کے بعد اور اس کا جو ٹچ والا ہے یہ کیبل ہے اس کو بھی لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد پھر آپ ڈائریکٹ اس کی بیٹری کو جو ہے سلیکٹ کرو گے یہاں پہ بیٹری کو سلیکٹ کرنا ہے آرام سے کرنا ہے کرنے کے بعد اس طریقے سے پہلے یہ کام نہیں کر رہا تھا اس کا ٹچ تو اسی لئے ہم نے اس کو کھولا ہے تو یہ آرام سے یہاں پہ لگا دینا آپ نے جیسے کہ میں لگا رہا ہوں اب میں نے اس کا ریپلیسمنٹ کر دیا ہے اگر بیٹری نہیں لگ دی تو تھوڑا سا پیچھے سے اٹھا کے اس بیٹری کو یہاں پہ لگانا ہے اور اس کو تھوڑا سا آن کر کے چیک کرنا ہے جیسے میں یہ آن کر رہا ہوں اس کو اگر اس میں بیٹری نہیں ہے تو تھوڑا سا چارج لگا لیں گے یہاں پہ بیٹری شاید نہیں ہوگی تو اس کا تھوڑا سا چارج کر کے چیک کر لیتے ہیں اکثر یہ فون جو ہیں زیادہ تر ڈیڈ ہوتے ہیں گروہ میں لوگ رکھ کے اور اسی طرح فون کو ڈیڈ سسٹم کو ہی عمل دیتے ہیں تو اب اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس کو چارجر میں لگانا ہے چارجر میں لگانے کے بعد اب تھوڑا سا چیک کریں گے چارجر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ شاید ہی اوپن ہو جائے گا ابھی تک تو نہیں لگا اس کا چارجر بٹ پھر بھی کوشش کریں گے یعنی سی کیبل وغیرہ ادھر لگا کے اور جو فون ہے اس کو چارجر لگ گیا کیونکہ بیٹری اس کی ڈیڈ ہے تو اس کو تھوڑا سا لگنے کے بعد ہم فورا اس کو آن کر کے چیک کریں گے کہ یہ چارج ہوا یا نہیں ہوا اور ہمارا چارجر جو ہے اس کو لگ گیا ہے تو اس پہ ہم نے اس کو سکریوڈ ڈرائیو کرنا ہے اور یہ انٹینہ اس انٹینے کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ انٹینہ جو ہے اگر ہمارا اتر گیا تو آپ کا نیٹرک نہیں آئے گا انٹینے کو لگانا ہے اور اسے باسانی سے ایسے بند کر دینا سکریوڈ ڈرائیو کے ساتھ آرام سے بند کرو اس کو آرام سے بند کرو اس کو پور اس کی دائے کو بند کرنا ہے اس کو بند کر دیا اب یہ چارجنگ لگ رہا ہے تھوڑا سا چارج ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سسٹم ہے اب یہ آن آف ہو رہا ہے کیونکہ اس میں بیٹری بہت کم ہے تو تھوڑا سا ہمیں لگانا پڑے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا چیک کرنا اس کو یہ میرا فون اب جو دس پرسنٹ چارج ہو چکا ہے اور اس کا ہمیں تقریباً ٹچ چیک کرنا تھا تو وہ ٹچ ہم آن کر کے اس کو چیک کریں گے اس سے پہلے کہ ہمیں یہ والا جو پوزشن ہے اس کا وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو جلدی جلدی کام ہیں ہم وہ کر پائیں گے تو یہ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو آرام سے اس کو اپنی جگہ کے اوپر سلیکٹ کرنا اور اس کو سکریو جو ہے وہ ڈرائیو کے ساتھ لگا دینے ہیں سکریو ڈرائیو کے ساتھ لگانے کے بعد آپ اس طرح سے اس کو بند کرو گے ایک سکریو ڈرائیو کے ساتھ اور دوسرا سکریو آپ کے پاس سکر ہے تو اس کو بھی آپ لگا سکتنے ہیں لگانے یہ ضروری ہوتے کیونکہ یہاں سے آپ کا موبائل کی جو بیٹری ہے وہ ڈسک لکٹ بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھار اور آپ کا جو کمبو ہے وہ بھی چلنے میں کام نہیں کرے گا تو آپ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ہم جو ہے فون کو آپ آن کریں گے دس پرسنٹ ہے یہ یہاں سے آن کر کے دیکھتے ہوں چیک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک گلیو لگانی ہے یہ ایسے والی آپ کے پاس بھی ہوگی یہ لگانی ہے بلیک کلر کی اور کوئی لگاؤ گے تو اٹھا چار ایڈیس کا خراب ہو جائے گا تو یہ بلیک کی لگانی ہے آپ نے بھی شواللو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور پوری ویڈیو ہماری جو ہے وہ دیکھنی ہے پوری ویڈیو دیکھو گے تب بھی پتہ لگے گا آپ کو یہ اب میں نے چک کیا اب یہ میرا جو فون ہے یارلی چل رہا ہے اب اس کا پیٹرن کا مجھے پتہ نہیں ہے مالک کا پیٹرن کیا لگا ہو لیکن یہ ہمارا ٹیچو آپ کام کر رہا ہے اب ہمیں یہاں سے کیا کرنا ہے اب یہاں سے ہمیں آرام سے اس کو اوپر اتارنا ہے ایسے اٹھانا ہے اور اٹھانے کے بعد تھوڑا سا سائیڈ میں رکھنا ہے اور سائیڈ میں رکھنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کی یہ کیبل پوری ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو نہیں لگانا ہے یہ اس کو بالکل نہیں لگانا ہے اپنی پیسٹ کو بلکہ آپ نے صرف وہیں جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ کا یہ سسٹم نہیں ہے اب میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا اور یہاں سے نیچے لگا کے لے کے جاؤں گا اگر تھوڑا بطل لگا سکتے ہو تو تھوڑا لگا سکتے ہو جس کا مطلب کوئی اثر اس کے ٹچ کی پہ اوپر نہ آجائے سکتے ہو جائے گا تو آپ پہ ٹچ خراب ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو اب چیک کروڑا رہا ہوں یہ اب اس طریقے سے اب یہ اس طریقے سے آپ نے گلیو کو لگانا ہے جیسے میں نے لگایا اس طریقے سے اس طریقے سے آرام سے لگانا ہے آپ نے بہت پیار سے لگانا ہے ایسے اور اب یہاں سے آپ کو ایسے کرنا ہے اس کو اور یہاں پہ آپ نے رکھ کے سلیکٹ کر دینا اس کو اب اس کو تھوڑا سا آپ نے اوپر رکھ اس کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ صحیح طریقے سے آپ جوڑ جائے اس طریقے سے اور یہاں سے میں نے جیسے اس کو سلیکٹ کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ فوراً اس کا ٹچ لگائیں گے یہاں سے فوراً اب آپ یہاں پہ اس کا ٹچ لگا دیں گے جیسے میں یہ کوشک کر رہا ہوں اسے اتار کے بھی اس کا ٹچ لگا سکتے ہیں اب یہ ٹچ فنگر جو ہے ٹچ کے ساتھ میں سلیکٹ کر رہا ہوں اس کا یہ فنگر ٹچ ہے یہ ہمارا ہے فنگر اس کو ہم بہتسانی سے یہاں لگا کے اور اس کو اب بند کرنے کے موڈ میں ہم یہ اس کو بند کیا میں نے ابھی بند کیا پورا پورا بند کرنے کے بعد اور اس کے اوپر آرڑی آپ یہاں پہ کچھ ربڑیں بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ ربڑیں لگائی ہیں اس طرح آپ اس کے اوپر ربڑیں لگا سکتے ہیں تاکہ یہ مضبوطی سے پکڑا رہے گا اور آپ کا ٹچ ہے فوراں فٹ ہو جائے گا اس طریقے سے اب میں نے پورا یہ بند کر دیا ہے اس طریقے سے آپ ربڑیں لگا سکتے ہیں جیسے میں نے لگائی ہیں یہ دیکھو پوری ربڑیں تو اس طرح آپ یہ فون کو بند کر سکتے ہیں یہ اچھا میتھڑ ہے آپ بھی سیکھ سکتے ہو کیونکہ جب اس کو آپ ربڑیں پوری میں لگاؤ گے تو یہ آرڑی آن نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو پوری ربڑیں لگانی ہے اس طریقے سے پوری ربڑیں لگا آپ مارا فون جو ہے اور اڑی ہو چکا تھانکیو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لئے چنل کو سبسکر کر کے تھے